موسیقی ان الحمدللہ نمدہو نستینہو نستقفیرو ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومی سیاتی آمالنا کیا اسلام سب سے تیجی سے بڑھتا ہوا مجب ہے تمام دنیا کے اندر اسلام تیجی سے فیل رہا ہے اور اس بات کی پبلی سیٹی بھی کی جاتی ہے کہا بھی جاتا ہے کہ سب سے زیادہ تیجی سے فیلنے والا مذہب مذہب اسلام ہے اور کیا واقعی اس کی کوئی حقیقت ہے یا پھر اس کو فیلائے جا رہا ہے تو اس معاملے میں پہلے تو یہ ہے کہ گیر مسلم اس کے تعلق سے پروپیگینڈا کرتے ہیں کہ اسلام تیجی سے فیل رہا ہے مسلمان لوگ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد مسلمان بلا کسی تحقیق کے اس چیزوں کو شوشل میڈیا پر پروپیگینڈا کرتے ہیں یا بتاتے ہیں یا پیپروں میں چھاپتے ہیں اپنے شماروں میں چھاپتے ہیں کتابوں میں چھاپا جاتا ہے اور اس کے لئے کوئی تحقیق نہیں کی جاتی ہے اب کچھ لوگ اس لئے بھی اس کو بڑھاوا دیتے ہیں تاکہ کچھ ماحول بنایا جائے اور گیر مسلم اس لئے اس کو بڑھاتے ہیں تاکہ ان کے لوگوں کو روکا جائے ان کے در شدت ڈالی جائے تاکہ یہ لوگ جائے نا تو دونوں اس لئے اس کو بڑھاتے بھی ہیں اور خاص طور پر فیل آئے جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے اندر سب سے زیادہ اسلام فیل رہا ہے مسلمان لوگ ہو رہے امریکہ کے اندر تقریبا 32 کروڑ کی ان کی آبادی ہے اور اس میں ایک پرسنٹ مسلمان ہیں 32 کروڑ میں سے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر سال وہاں ایک لاکھ لوگ مسلمان ہوتے ہیں اس کے اندر سے یعنی اگر اس میں سے اس کا پرسنٹیج نکال جائے تو یعنی دس ہزار میں سے تین مسلمان ہوتے ہیں دس ہزار لوگوں میں سے ہر دس ہزار میں سے تین مسلمان ہوتے ہیں اور یہ بھی اس لئے شمار کیا جاتا ہے کہ دوسرے مجھائیت کو شمار کیا جاتا ہے جو دوسرے ایلیزن ہیں جو دوسرے دھرم ہیں کہ ان کے مقابلے میں تیجی سے فیل رہا ہے تو اس لئے اس سے نکالا جاتا ہے لیکن یہ اسلام کے فیلنے کی رفتار نہیں ہے اسلام جب فیلا تھا تو پورے کے پورے ایمپائر بڑی بڑی اسٹیٹ ایک ساتھ اس کے اندر داخل ہوئی تھی اس کو کہتے ہیں تیجی سے فیلنا تو یہ کوئی تیجی سے فیلنے والی بات نہیں ہے اور اس کے اندر پھر یہ بھی تھا کہ تیجی سے فیلا تو اس کی وجہ سے ابھی تک کہ افوہ ساتھ میں لگائی جاتی کہ تلوار سے فیلا اور اس کے اندر پھر مسلمان خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے فتح کیا ہم نے جمینے کو فتح کیا اس لئے اسلام فیلا تو اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ ہم فتح کیا تو تلوار سے ہی فتح ہوتا ہے اس وقت تو یہ ہی تھا آج ہوتا تو بندوق سے ہوتا توپوں سے ہوتا تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ کلیر بھی نہیں ہو پاتا ہم کتنا بھی ان کو سمجھائیں اور اسلام جمین کے لئے لڑائی لڑنے کا کبھی بھی حکم نہیں دیتا کہ جمین بڑھانے کے لئے یا مسلمان لڑے یہ تو حرام اسلام کے اندر کہ جمین کے لئے لڑی جائے تو یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ دس ہزار میں سے تین یہ اسلام کے رفتار نہیں ہے کیونکہ اسلام جب بڑھا تھا تو پورے پورے بڑے بڑے ایمپائر اس کے اندر داخل ہو گئے تھے حالانکہ اس کی بھی تحقیق نہیں کی جاتی سبھ اس کو چلایا جاتا ہے کہ کیا واقعی میں بڑھ بھی رہا ہے یا سب اس کو ہم ایسے ہی جملے باجی سے بولتے جا رہے ہیں کہ واقعی میں بڑھ رہا ہے ایک ریسرس سینٹر ہے پیو ریسرس سینٹر یہ دنیا بھر کے ریسرچ کرتا ہے اور یہ دھارمک ریسرچ بھی کرتا ہے لوگوں سے جا کے سوالات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہو پی سروے یہ اس کو سایا کرتے ہیں ان کی ویب سائٹ پر پیو ریسرس سینٹر اس نے جو ہے دھارمک سروے کرتی ہے اور اس کے اندر یہ دوہزار سترہ کی ریپورٹ اس نے جب بنائی تو اس میں لگا کہ جتنے انہوں نے پوچھا لوگوں سے تو انہوں نے جن لوگوں کو انہوں نے شمار کیا ان سے پوچھا جا کر تو اس میں سے بائیس پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا سروے کے اندر سامنے آیا کہ بائیس پرسنٹ لوگوں نے کہا ہم نے اسلام قبول کیا اور پھر جب انہوں نے اور اس سے پوچھا تو اس میں سے چوئیس پرسنٹ نے کہا کہ ہاں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے یا مسلمان ہوئے تھے کچھ سال پہلے دس سال پہلے بیس سال پہلے دو سال پہلے لیکن چوئیس پرسنٹ نے کہا کہ ہم نے پھر چھوڑ دیا یا تو پیدا ہوئے تھے اس کے اندر یا ہم نے قبول کیا تھا یا پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو بائیس پرسنٹ نے کہا کہ ہم نے قبول کیا چوئیس پرسنٹ نے کہا کہ ہم تھے یا تو پیدائیس ہی تھے یا پھر ہم نے قبول کیا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہم اس سے نکل گئے تو بائیس پرسنٹ جو بدلے یعنی بائیس پرسنٹ تو آئے لیکن چوئیس پرسنٹ اس کے اندر سے چلے بھی گئے تو جو بڑھ رہے ہیں وہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک لاکھ ہو رہے ہیں تو اصل اس کی بڑھا توری اس وجہ سے کہ دوسرے ملکوں کے اندر سے جو لوگ جاتے ہیں پاکستان سے بروا سے اور جہاں سے بھی لوگ نکل نکل کر جاتے ہیں وہاں جا کر جمع ہو جاتے ہیں تو اس حساب سے بڑھ رہے ہو کیونکہ ادھر سے مسلوہ نہیں جا رہے ہیں پہلے اس وجہ سے اس کا پرسنٹیج بڑھ رہا ہے باقی وہاں پر قبولیت کر رہے ہیں یہ الگ ایک بات ہے تو بہار سے آ رہے ہیں وہاں سے اس وجہ سے اس میں تعداد بڑھ رہی ہے تو سروے یہ ہر سال وہ کرتے ہیں جس کے اندر وہ نے کہا اب چوئیس پرسنٹ میں سے بھی پچپنٹ پرسنٹ لوگ جو تھے جو نکلے بہار اس میں سے اس میں سے پچپنٹ پرسنٹ نے کہا کہ ہم جو ہے ایگنوشٹک ہیں ایگنوشٹک ہو گئے ہیں اب ایگنوشٹک کیا ہوتا ہے کہ ابھی سے پہلے تو ہوتا تھا کہ پہلے لوگ جو ہے ایتیز ہوتے تھے یعنی کہ وہ مانتے نہیں تھے بولے اللہ اشور ہم مانتے ہی نہیں ہوتا ہی نہیں جو کچھیں یہی ہیں بات ختم لیکن اب یہ نیا ٹرینڈ ہے اس کے اندر ایسے لوگ نکلتے ہیں جو ایگنوشٹک کلاتے ہیں یعنی کہ ہمیں نہیں مالو اشور ہے یعنی ہے ہوگا تو ہوگا اتنے سارے دنیا میں اترام طرح کی مقلوب ہے تو وہ بھی ہوگا ہم نہیں جانتے ہوگا یا نہیں بھی ہوگا تو ہمیں نہیں مالو ہم کچھ نہیں بولتے کہ ہم نے اس کو دیکھا رہی ہے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں نہیں ہونے کے بھی ثبوت نہیں ہونے کے بھی ثبوت نہیں تو اس کو کہا جاتا اور ان کی تعداد آدھا دنیا میں سب سے زیادہ بڑھ رہی پھلا ہمیں مطلب نہیں ہو اس سے ہمارے پاس اس کے ثبوت نہیں تو اس کے اندر سے پچپن پرسنٹ ایسے لوگ اس میں سے نکلے اور اس کے اندر سے یہ اس میں سے بائیس پرسنٹ نے کہا کہ ہم عیسائی ہو گئے وہ چوئیس پرسنٹ سے پچپن نے تو یہ کہا کہ ہم کو معلوم نہیں اور ہم نہیں جانتے اللہ ہے یا نہیں ہے لیکن اس کے اندر سے پھر جو ہے تقریباً 22% لوگ عیسائی ہو گئے اب عیسائی کیوں ہوئے کیونکہ وہ تبلیغ کر رہے ہیں وہ دعوت کر رہے ہیں عیسائی لوگ تو وہ ان مسلمانوں پہ بھی کام کیا تو وہ عیسائی ہو گئے اور عیسائی اور یہ حالانکہ مسلمان بھی کام کر رہے ہیں کئی ادارے مسلمان بناتے ہیں بڑے بڑے پورے تمام دنیا کے اندر اندر ہی اندر کام کرتے ہیں عوامی طور پر کام نہیں کرتے کروڑا روپے اور وہ روپے کہ انہوں نے بنواء رکھے ہیں وہاں پر یہ ہے اور یہ ہے پلاں ہیں بڑے بڑے ادارے بڑی بڑی جمینوں کے اوپر لیکن سپ اندر کام کرتے ہیں کھیتے جانے لوگیں اندر سے جاتے ہیں کہ ہم وہاں کام کرتے ہیں لیکن وہاں پر ان کو ساری پابندیا ہے وہ کسی کو چلتے ہوئے لوگوں کو روک نہیں سکتے کہ بھائی ادھر آؤ ہم تم کو کچھ ہی بتائیں خود اس کی مرضی سے آ جائے اور وہ کچھ پوچھے تو جواب دے سکتے وہ کچھ مانگے تو دے سکتے کسی کو ایک میل نہیں کر سکتے ایک میسج نہیں کر سکتے لیکن ان پر کڑو رو اڑو روپیہ مسلمانوں نے لگایا ہوا ہے وہاں پر بنائے ہوئے وہ جہاں ضرور تھے وہاں پر بنے ہی نہیں ہیں تو یہ بس آج ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر ملک کے اندر مسلمان کے بڑے بڑے سنٹر بڑے بڑے ادارے وہاں پر قائم کیے جا رہے ہیں اس میں کام کچھ نہیں ہوتا اور یہ پیسے والے لوگ کرتے ہیں جو مسلمان کے اوپاس پیسہ ہے تو وہ وہاں پر بنوا دیتے ہیں عربوں کے پاس پیسہ ہے تو مختلف امریکہ کے اندر آسٹریلیا کے اندر جہاں ان کو ہوتا ہے وہ بڑے بڑے سنٹر بنا دیتے ہیں اور وہاں پر انڈیا پاکستان کے ہی لوگ جا کر وہاں پر کام کرتے ہیں لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا وہاں تنخہ لیتے ہیں کیونکہ کرتے ہیں کچھ نہیں تو یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی عرب کے اندر بھی ہو رہا ہے عرب کے اندر بھی ادھر کے جو لوگ جاتے ہیں انڈیا پاکستان واگلہ دیس کے تو ان کو یہ لینگویج نہیں آتی تو یہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کو بلا کر وہاں پر بٹھاتے اچھی موٹی موٹی تنخہ دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں تم کام کرو ان کا کام ہم آج دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں اخلاق ان کے پاس ہے نہیں اور اس حساب سے ویسے وہ کام کر رہے ہیں کہ ویسے اور کیا دین کو بدنام کر رہے ہیں آج ہم کو دیکھنے کیوں مل رہا ہے جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ مل نہیں رہا ہے باقی سب یہ ہو رہا ہے بلکہ اور بدنام ہی اس کے اندر ہو رہی ہے تو ریپورٹس تو یہ کہہ رہی ہے اور عیسائی تبلیغ کر رہے ہیں اور عیسائی تبلیغ کرتے ہیں گھر گھر جا کر وہ کام کرتے ہیں دروازے کھٹ کھٹا کے کام کرتے ہیں اگر آپ ہندوستان کے اندر بھی نیپال کے اندر شری لنکا کے اندر ہوتلوں میں آپ جائیں گے تھوڑی اچھی ایک ہوتل ہے تو اس کے اندر ہر کمرے کے اندر آپ کو بائیوال مل جائی جبکہ وہ ہندو کی ہوتل ہے لیکن اس کے اندر وہ اس طرح سے کام کرتے کہ وہ ان کو روکتے نہیں وہ ان کو رکھ دیتے کہ ہاں بائی بل آپ یہاں پر رہنے دو ہر اٹل میں آپ کو تقریباً مل جائیں دوستان کے اندر بھی بڑے بڑے شیروں کے اندر آپ کو مل جائیں لیکن قرآن ہم کو کئی دکھائی نہیں دیتا جبکہ وہ بھی نفرت کرتے ہیں عیسائیوں سے بھی مسلمانوں سے بھی کرتے لیکن ان کو نہیں رکھتے یعنی پھر ان کا کام سکسس ہو رہا ہے ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے اور 22% جو عیسائی ہو گئے ہیں جو ہم نے اس میں دیکھا اور اس کے بعد جو 21% ہے وہ اور دوسرے دھرموں میں چلے گئے یعنی کوئی ہندو چلا بن گیا کوئی بودھ میں چلا گیا کوئی جو ہے جیوز بن گیا وہ یہودی بن گیا وہ 30% نے چھوڑی دیا ہمیں کچھ پتہ نہیں تو صرف یہی نہیں ہے اور یہ ایسا سب جگہ ہے وہیں کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ سب جگہ ہے ہندوستان میں بھی ہے یہ سب جگہ ہو رہا ہے لیکن جیسے جیسے ایجوکیشن بڑھ رہی ہے ویسے ویسے لوگ اس طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اسلام نے تو کہا تھا کہ علم حاصل کرو اور یہ دنیاوی علم کو جو یہاں کا جو سائنس تھا یا جو بھی تھا ماتھمیٹکس ہے اور انگلیش ہے جو بھی ہے تو اس کو تو اسلام نے شامل کیا تھا کہ یہ تو اسلام کے ہی اندر ہے دین کے اندر ہی اس کو الگ نہیں کیا لیکن ہمارے یہاں شروع سے اس کو الگ کر دیا گیا تو یا تو کوئی ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے یا پھر کوئی اسلام کی طرف جاتا ہے وہ اسلام کی طرف گیا تو جا کر مدرس میں پڑھ کر مسجد میں بیٹھ گیا اور جو دنیا کی طرف گیا تو وہ پورا ہی اس نے اس کو چھوڑ دیا کہ جمعے کی نماز بھی نہیں تو ہم نے دونوں کو اس کو الگ الگ کر دیا جبکہ یہ ہے کہ ایجوکیشن بڑھ رہا ہے اور دنیا اور پھر ہم ایجوکیشن کی طرف جب بچوں کو لے جاتے ہیں تو وہ اس کے اندر سارا سائنس فلسفہ جو بھی ہو ترک سے سمجھتے ہیں اکل لگا کے اس کو سمجھتے ہیں اور ان کی عادت ہو جاتی کہ ہر چیز میں اکل لگائیں اکل سے ان کے سمجھ میں آئے گا تو اس کو مانیں گے لیکن جب پھر وہ واپس بلائے جاتا کہ بھائی تھوڑا ادھر بھی دھیان دو اب تم نے کالیج بھی پاس کر لیا اب تھوڑا اسلام کی طرف بھی دھیان دو اب وہ یہاں آتا ہے بولے قرآن پڑھو وہ قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر جو کہا گیا جیسا لکھا مان لو جو حدیث میں کہے دیا اس میں اکل لگاؤ مت اب اس کے اندر کیونکہ یہاں آکھیں بند کر کے مان لو سوچو مت بس جیسا ہے لکھا ہوا مان لو اب آپ نے جب اس کو وہاں پر ڈالا ہے اس چیز کے اندر تو وہاں اس نے اکل اس کی develop ہوگی ہر چیز کو سوچتا سمجھتا ہے تو یہاں بھی آئے گا تو وہ سوچے گا سمجھے گا اس کو وہ پھر مانے گا لیکن بس وہاں پر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہاں اکل مت لگاؤ اب جب یہ چیزیں اس کے پاس میں ہوتی تو پھر کہہ دیتا ہے کہ پھر تو بات سمجھ نہیں کی نہیں چھوڑو اس کو جب اکل نہیں لگانا سمجھ میں نہیں آ رہی تو بات کرنے سے مطلب کیا ہے تو وہ اس سے نکل جاتے ہیں اور دوسرے مجھے سے بھی نکل رہے ہیں ایسا نہیں کہ ہمارا ہندیس میں سے نکل رہے ہیں اور جو اس کے اندر حالانکہ قرآن ہی ہے کہ ایک واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جو سب سے ادھا اکل کا استعمال کرنے کے لئے کہتی ہے کہ تمہارے پاس اکل نہیں ہے کیا تم گوڑ فکر نہیں کرتے کیا تدبر نہیں کرتے کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑا کیا تم نے نشانیوں کو نہیں دیکھا اللہ کی کیا تم جانور ہو کیا تمہارے پاس اکل نہیں ہے حالانکہ دنیا کی سب سے ایک واحد کتاب ہے جو سب سے ادھا اکل کا استعمال کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن اس کے بعد اگر کوئی سوال کرے تو وہ لے نہیں دین میں سوال نہیں کیا جاتا اب ان کو سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا تو پھر وہ نکل جاتے ان کے سمجھ میں نہیں آتا حالانکہ ہر چیز کا سوال کا جواب اس میں موجود ہے ایک حالی کہنے کے لئے ہمارے ہم کہتے جرور ہے کہ اسے کوئی سوال نہیں ہے دنیا کا جو قرآن کے اندر جس میں جواب نہیں دیا گیا لیکن ان کا سوالوں کا جواب کی جب بات آتی تو کہ دے اکل مت لگا آگے بڑھ گا تو اور پھر یہ بات ہی دونوں ٹکرا جاتی ہے ایک طرف تو ہم کہیں کہ دنیا کے ہر سوال کا جواب ہے اور دوسری طرف اگر کوئی سوال کرے تو بولے سوال مت کرو آنکھیں بند کر کے مان لو تو پھر آدمی دوسری طرف نکل جاتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے لئے جانے سمجھے اور لوگوں کو بھی ہم اس کے بارے میں سمجھائیں نہیں تو پھر یہ نکلتے جائیں گے اور اس کی تعداد ان کے سب سے زیادہ آج اگر کوئی مذہب یہ مذہب بن جائے گا ایک دن یہ جو بڑھتا جا رہا ہے اگنو تو یہ سب سے بڑا ایک مذہب تیجی سے بڑھنے والا مذہب یہ ہے سب سے زیادہ جی اس طرح کے لوگ اس میں بڑھ رہے ہیں پچپن پرسنٹ کا حال تو یہ تھا اس کے اندر سے کہ انہوں نے کہا کہ وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے یہ کہا اس کے بعد اس پچپن پرسنٹ کے اندر سے پھر انہوں نے سروے کیا تو اس کے اندرے بات میں آئے کہ بارہ پرسنٹ نے جوابی نہیں دیا کوئی کہ ہمیں نہیں پتا کچھ نہیں ہم نے بس چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا اسلام کو اور اس کے اندر سے تیرہ پرسنٹ نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں اور چھوڑ دہ پرسنٹ اس میں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اب میچور ہو گئے اب ہمیں اکل آگئی ہے تو ہم یہ قصے کاہنیا اور اس کے اندر ہم نہیں لگتے اس لیے ہم کیا ہم میچور ہو گئے ہم جہادہ سمجھدار ہو گئے تو یہ بچکانی باتیں تھیں جس کی وجہ سے ہم اس میں چلے گئے تھے اور اب ہم سمجھدار ہو گئے اور اس میں سے بھی پچیس پرسنٹ نے کہا کہ یہ اللہ ہو اللہ اسوار کی باتیں مت کرو کچھ سماجی بات کرو انسائنیت کی بات کرو انسائن کے فائ بڑھ رہی ہے تو اتنا یہ اس کے اندر اگنوستک کے طرف لوگ زیادہ بڑھ رہے ہیں اور اس میں سے پھر 19 پرسن نے یہ کہا کہ دوسرے مجھب کو انہوں نے بہتر سمجھا کہ اسلام سے ہم نے دوسرے مجھب کو بہتر سمجھا تو ہم اس مجھب کی طرف چلے گئے کیونکہ انہوں نے سوچا سمجھا سوال کیا جواب نہیں ملا تو دوسرے نے اس کا جواب دیا تو در چلے گئے تو اس کے اندر سے دوسرے مجھب پر چلے گئے اور ان سے جب پوچھا گیا کہ اس میں کیا سمجھ بھی نہیں آیا تو ب ہمارے پاس میں بھی یہ ہی ہے ہمارے پاس میں معاملہ یہ ہے کہ ہر جماعت جو بھی ہمارے فرقے جتنے بھی ہو وہ صرف یہ اس میں لگے ہوئے کہ پانچ وقت کی نماز تیس روزے اور اگر آپ کمانے لگ گئے تو جکات دے دو اور جن نگی میں بڑا پا آ گیا تو ایک پر حج کریا تو بس ہو گیا تمہارا اسلام پورا تو یہ تو اس کے اندر چار آیت ہے قرآن کی کہ نماز پڑھ لیا ایک روزے کی آیت ہو گئے ایک جکات کی آیت ہو گئی اور اس حج ہو گیا تو باقی جب چھ ہزار ساڑ صرف چار آیتوں کے ہم نے پورا اسلام کر دیا کہ صرف یہ کر لو ہو گیا کام تمہارا ہو گئے مسلمان اور جنت چلے جاؤ گی تو باقی کے اندر کیا ہے تو باقی کے اندر وہ ہم بتاتے نہیں تو اس وجہ سے یہ حال ہمارا ہو رہا ہے اس وجہ سے لوگ اس میں سے نکل جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے کہ ہمارے سمجھ بھی نہیں آئے اس کے اندر سوائے جھگڑے اور یہ چیزوں کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے اور دو پرسنٹ نے کچھ اس میں گھر کے میٹر بتائے کہ ہماری کچھ آپسی وجہ ہے اور اس کے اندر سولہ پرسنٹ نے کہا کہ وہ دوسرے دھرم کی طرف چلے گئے دوسرے دھرم کی طرف کیوں گئے کہ انہوں نے کام کیا تو اس میں سے بہت عیسائی ہندو اس کے اندر چل گئے جو مسلمان پیدا ہوئے تھے اور مسلمان بنے تھے واپس اس میں چلے گئے تو ان کے اب وہ کیوں چلے گئے کیونکہ ان کے مذہب کے اندر یعنی وہ کام کر رہے ہیں تبلیغ ہو رہی ہے تو اس میں سے اسے گئے کوئی ایسے تو نہیں کہ اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ نام دکھا بوڑ پر چلا گیا انہوں نے کام کیا ہوگا ابھی ہماری یہاں پر کمب کا میلہ لگ رہا ہے اب دیکھنا وہاں پہ دنیا بھر کے لوگ آئیں گے امریکہ سے آ رہے ہیں آسٹلیا سے آ رہے ہیں افریقہ سے آ رہے ہیں اور جو عیسائی ہیں جو یہودی ہیں اور وہ جو ہے گمچھا لگا کے اور ہرے راما ہرے کرشنا اور جھنکی ہے بجاتے بجاتے وہاں پر آ جاتے ہیں تو ہم کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے یار اتنے اکل مند لوگ یہ چاند کرے تو پھر آئیں گے نہیں تو پھر ہم اس میں اسے ہی بیٹھے رہیں گے اور پھر دیرے دیرے لوگ اس طرح سے نکلتے جائیں گے اور بلکہ نئے نئے فتنے آ رہے ہیں اس کے اندر ہمارا دیان نہیں کیونکہ ہم لوگوں تک علم نہیں پہنچاتے بڑے بڑے ہمارے بات تو کینی ہی تو پڑے گی کہ علماء بھی ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ جو اپنے اپنے فتنے اٹھ رہے ہیں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی مہندی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے ہندوستان کے اندر بھی پاکستان کے اندر ابھی حالی میں ایک فتنہ اٹھا تو کوئی بڑے علماء اس کو بتانے کو تیار نہیں اس کے خلاب فتوہ دینے کو تیار نہیں وہ فتوہ اس لیے ہے کہ سانیا میرجان نے چھوٹے کپڑے پہنے سلمان خان نے یہ کیا شارک خان نے کیا تو اس کے لیے فتوہ ہے لیکن اس کے لیے نہیں کہ اس آدمی کے خلاب پہلے سے ایک فتوہ لگ دے تاکہ مسلمان اس کی طرف نہ جائے اور وہ لوگ آ ر بھی مل جاتی اقتدار مل جاتا پھر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تو اس کے اندر علماء بھی نہیں لگے ہو تو یہ ایک بجے یہ بھی ہے کیونکہ ہم اس پہ دھیانی نہیں دیا جا رہا ہے بڑے لوگ بھی نہیں دے رہے اب زیادہ سے زیادہ کام کیا ہے کام یہ کیا جا رہا ہے ساری کی ساری جو انہوں نے چار آیت پر پورے قرآن کو مستبیل کر دیا مسلمانوں کو کہ صرف نماز پڑھو روزے رکھو جکات دے دو اگر تمہارے پاس پیسہ ہو نہیں تو پھر جکات لے لو اگر نہیں ہے تو یا پھر حج میں چلے جاؤ تمہارے پاس طاقت ہوتا ہے تو اس میں ہم نے اس کو کر دیا باقی نماز اور نماز کے لیے ہر آدمی بلاتا ہے جتنی بھی جماعتیں ساری نماز کے لیے ہی کام کرتی ہے دو دروازے کھٹ کھٹ آئے جائیں چلو بھائی چلو صبح صبح چلو دین میں چلو نماز کھو نماز کھو لیکن نماز کھو وہ دیکھے کہ نماز آدمی ایک مسلمان پڑھتا اس کو بتا نظام نماز میں یہ فائدہ ہو جا کے نماز پڑھتا وہ دیکھتا ہے کوئی فائدہ تو ہ کہ نماز سے سکون ملتا ہے اللہ کی رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ نماز بیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لیکن وہ پڑھتا ہے تو اس کو خود کو ٹھنڈک نہیں مل رہی تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ٹھنڈک ہو جائے گا اس کو معلوم ہی نہیں پڑھا کہ نماز کی یہ چیزیں اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا اور اس کے بعد میں پھر مسلمان خود دوسرے کے اندر جا رہے وہ میڈیٹیشن کرے بھل نماز پڑھا نماز تو اپنی جگہ ہے میڈیٹیشن پہ بھی جا رہا ہوں اس سے بڑا میڈیٹیشن کیا ہو سکتا تھا کہ وہ نماز پڑھے وہ الگ سے اوڑ جا رہا ہے تمام کہ وہاں ایک گھنٹہ دیتا وہاں دو گھنٹے دیتا وہاں پر جا رہا ہے کیوں وہاں اس کو سکون مل رہا ہے اور یہاں جو رب کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھے اس میں سکون ہے تمہارے سارے مسائل کا حل ہے تو اس کو یہاں کچھ سکون ہی نہیں مل رہا ملے یہاں تو کوئی فائدہ ہی نہیں مل رہا ہے پڑھنے سے تو یہاں پڑھ رہا کچھ نہیں ہو رہا تو لوگ پھر دوسری جگہ جاتے ہیں اور وہ اس کے چیزوں کو سیکھتے ہیں اور وہاں پر اس سے پھر وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو لوگ ادھر چلے جاتے ہیں برہم مکماری ہم دیکھیں افتیجی سے ایک فیلنے والا گروہ ہے ہماری یہاں پر بھی فیل رہا ہے اور اس کے اندر جو ان کے بنانے والے تھے بابا لیکھ راج انہوں نے نماز سے ہی پورا ان کا میڈیٹیشن کا وہ لیا اور اس سے انہوں نے یہ کیا اور ایک یوگ بنایا جس کو راج یوگ کہتے ہوں اس میں ساری وہ اسٹیپ سے اور وہ سکاتے ہیں اور مسلمان خود جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں اس کے اندر سکون ہے تبکہ وہ نمازی اس کے اندر سے لیا گیا تو ان کے اندر سے جو روح تھی نماز کی وہ انہوں نے اس میں سے نکال لیا اس کو سمجھ گئے وہ گیر مسلم ہونے کے بعد میں بھی کہاں یہ نماز کی روح تھی جس سے سکون ملتا ہے وہ انہوں نے لے لیا اور ہمارے پاس میں ہوتے ہوئے ہمارے پاس میں سکون نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد میں سکن نہیں تو ادھر وہ جا رہے ہیں کہ شانتی ان کو وہاں پر مل رہی ہے تو ہماری یہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر اسلام تو پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام پیش کیا جاتا ہے اور لیکن یہ سب رسمی طور پر ہو گیا بھئی نماز پڑھو پاس ٹائم کے تم مسلمان ہو روزے رکھو یہ بس کرو اور بس کچھ نہیں اس کے علاوہ اب یہ چیزیں اس کے اندر ہو گئی تو یہ صرف رسمی طور پر کہ ہاں یہ آتا رہا ہے کہ بھئی اسلام میں یہی سکھا جا رہا ہے دادہ نے یہی سکھایا باپ نے یہی سکھایا تو اپنی اولادوں کو بھی یہی سکھاؤ بس سکھا رہے ہو لیکن اس کی جو روح تک ہے وہ تک نہیں پہنچ رہے تقریریں ہو رہی ہیں تقریریں ماشاءاللہ بہت ہو رہی ہیں بہت زیادہ آج سوشل میڈیا ہو گیا تو کیمرے اور بہت زیادہ تقریریں ہو رہی ہیں تقریریں ہو رہی ہیں سیوائے چھٹا کسی کے کچھ نہیں ہوتا ایک دوسرے پر چھٹا کسی کرنا اس جماعت کی اس جماعت کی اس کی کتابوں کو اٹھانا اس کا آپریشن اس کا آپریشن ایک دوسرے پر تنج کسنا یہ چیزیں ہمارے پاس میں ہو رہی ہیں اصل چیز کی طرف ہم جانی رہے ہیں وہ دلیلوں سے ثابت کر رہے ہیں ہم نے پورا دلیل سے ثابت کر دیا یہ ہماری جماعت حق پر ہے یہ حق پر ہے لیکن یہ چیزیں آ رہی ہیں لیکن اصل کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے تو کہہ رہے ہیں لیکن اس کی روح ہم اس کو دینی پا رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کی کیا ہوتا ہے اس کو ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں اس سے سکون کیسے ملتا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں سمجھا خالی دلیل سے سمجھانے سے کیا ہوگا اس کے اندر وہ تھوڑی ہوگا وہ تو بس ثابت ہو جائے گا بس ثابت ہے وہ تو اسلام کو ثابت کرنے کی جرورت کھا ہے وہ تو پہلے تھے ثابت ہے اصل اس کی روح جو ہے نماز کی اصل جو روزے کی روح ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ تقریریں کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ پھر اس کو اس طرح سے اپنا ہے کہ ہاں اس کے اندر کوئی دوسری ہم کو میڈیٹیشن کرنے کی جانے کی ضرورت نہیں اس کے اندر جو ہم کو شانتی ملے گی تو اس چیز کو ہم نہیں کر پا رہے ہیں بس یہ ہے کہ پانچ وقت بس عادت ہو گئی یہ پانچ وقت ہو جو پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں وہ تو ایک بات اللہ کی لیکن جو پڑھ رہے ہیں تو ان کی پانچ وقت کی عادت ہوگی بھی اس نماز پڑھنے کی جبکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ نماز جیسے پڑھ کیسے پڑھ وہ حسان کا جو درجہ بتایا تھا کہ جیسے تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے لیکن نہیں دیکھ پا رہا ہے تو یہ تو کم سے کم تحصور کر کے رب تجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کہاں ہے کس کے پاس تو وہ ہمارے پاس میں آج ہم کو نہیں مل رہا ہے تو بس یہ یہ کس سے رہ گئے سنانے کے لئے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے اور یہ ساری چیزیں آج ہم دیکھ رہے یہ ہی چل رہی ہے جبکہ کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں اسلاف کے واقعات ہم کو انہیں سنے وہ پڑھائے جاتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ اسلاف کے واقعات کہ ایک اسلاف میں سے تابعی کے اندر سے ان کا پیر خراب ہو گیا ان کا پیر کاٹنا تھا تو ان کو کہا گیا کہ شراب پیلو تم تاکہ تم کہے کہ بہوشی آجائے تو تمہارا پیٹ کاٹ پیر جو ہے کاٹ دے کیونکہ اگر آدمی کو جاگتے ہوشی آباز میں پیر کاٹے تو مر جائے گا اس وقت بہوشی کے چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھی تو انہیں کہا میں حرام چیزیں نہیں پیوں گا تو انہیں کہا تم تو پیر کاٹنے کی تیاری کرو اور میں تلاوت کرتا ہوں وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے کرتے رہے انہوں نے پورا پیر کاٹ دیا ان کو معلوم بھی نہیں پڑا جب فنیش ہو گیا اس کے بعد کہا کہ ہو گیا پٹی پٹی بولے ہو گیا تو یہ ان کی روح تھی یہ اسے نماز پڑھتے تھے وہ واقعہ ہم نے سنا ایک جو صحابی کو اللہ کی رسول اللہ عنہ کہا تھا کہ جاؤ بورڈر پر دھیان رکھنا اور وہاں پر وہ ایک صحابی انہیں کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے تو تم ابھی دھیان رکھو اور میں اتنا سو لیتا ہوں سستا لیتا ہوں تو ان کو دور سے تیر مار دیا گیا نماز کے حالت کے اندر ان کو معلوم نہیں پڑھو وہ کہہ رہے میں قرآن کی وہ کہہ رہے کہ مجھے اٹھا دیتے اگر تم کو تیر لگ گیا تھا تو بولے نہیں نہیں تو نماز کے اندر اتنا تلین تھا اور قرآن کی تلاوت جو میں پڑھ رہا تھا سورہ کے میں توڑنا نہیں چاہتا تھا ان کو اثر ہی نہیں ہوا تو ہم اس چیز کو نہیں پہنچا پا رہے یہ اس کی وجہ سے یہ میں نے آپ کو سروے رکھا پورا کہ کہاں مسلمان یہ سیب غلط فیمی ہے ہماری کہ ہم تیکیق بھی نہیں کرتے کہ بس تیجی سے فیلنے والا مذہب ہے جبکہ اس کے اندر سے مسلمان پیدا ہوئے اس کے اندر سے لوگ نکل کر جا رہے ہیں اس کے سمجھنے کی جوروت ہے کیونکہ سیب نماز ہی کی بات نہیں ہے کیونکہ روزے کی بات بھی دیکھیں تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے بعد میں وہ بھوک کا جو حساس ہے وہ ہمارے پاس ہے کیا ہم نے روزہ تو رکھ لیا لیکن روزہ اس لیے دیا گیا تاکہ تم اپنی بھوک کو حساس کرو اس گریب کے بارے میں سوچو تو ہم حساس نہیں کرتے ہمارا تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد میں پھر سیری کر کے جو سوئے تو سیدھے ہم جوہر پہ اٹھے پھر نماز پڑی اور اس کے بعد میں پھر اپنے افطار کی تیاری کرنی اس کے لیے افطار کی لیسٹ بن رہی ہے اس کے تیاری کرنی اس کے شام تک ہو گئی اور جیسے تیسے ٹائم ہوا اور ہم نے افطار کر لی ہو گیا ہمارا کام تو ہم نے اس کی روح کو جانے ہی نہیں کہ ہم کو روزہ کیوں دیا گیا تھا ہم کو روزہ اس لیے دیا گیا تاکہ ہم جانے ہم بھوکے مجبور لوگ کہ ہم جب کھاتے پیتے اتنا سارا صبح بھی ہم نے کھایا رات کو بھی کھا کے سوئے تھے تو ہماری یہ حالت ہے تو جن کو کھانے نہیں ملتے جن کے جو ہے آتے چپک گئی ہے ان کی کیا حالت ہوگی تو وہاں پر بھی ہم روپ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو اس لیے کیا ہے کسی بھی یہ رشمن دے گیا وہ رحم ہمارے اندر آئی نہیں رہا انچی جوگ کرنے کے بعد میں بھی تو رسمیں آج ہمارے پاس میں ہو گئی تو جب کی یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا تھا کہ اللہ تعمل مسکین وہ جو دین کو جھوٹلاتا ہے جو مسکین کو کھانے کی ترگیب نہیں دلواتا یعنی کہ دیتا نہیں ہے یعنی دوسروں کو بھی اُبھارنے کا کہا گیا کہ دوسروں کو بھی اُبھارو سب تم مت دو کھالی دینی کی بات نہیں کہ آدمی خود دے دے بلکہ تم نے دیا تو تمہارے چار دوستوں کو پڑوسی کو اور رشتے داروں کو ان سے بھی کہو کہ میں دیتا ہوں تم بھی دو یہ اصل اللہ نے کہا خود کے دینی کی تو بات ہی نہیں یعنی دوسروں کو بھی ترگیب دلانا تو یہ ہم نے اس میں چھوڑ دیا اُبھارنا ہی چھوڑ دیا تو یہ روحانیت اس کے اندر سے نکل گئی تو آج ہماری حال سب ہیں تو اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو بتائے بھی جائے تو حال ہی ہوگی رہم نہیں بچا اصل تو ہی ہمارے پاس نہیں تو اس لئے اگر اس کو بتائے بھی جاتا دیکھو یار فالا بیمار اس کی کوئی مدد کر دو یہ بھوکا ہے اور اس کو کچھ دلوا دو تو کہہ رہاں سب جھوٹے ہیں سب مکہ رہے ہیں تو سب ایسی بولتے رہے تھے اپنی مرجی سے نہ تو تیکیگ نہ کچھ بھی نہیں یا کسی کو ایک دس سال پہلے کسی عورت آئی تھی اور ایک بار عورت آئی تو اس نے ہم کو جھوٹ بول کے اور ہم سے پیسے لیلے ہم نے اکھٹے کر کے دے دیا تھے تو اس کے بعد بھی ایسا دھوکا ہو گیا تو ہمارے ساتھ اس کے بعد ہم نے دینا بند کر دیا دس سال کے اندر وہ یہ کہ نے کر دیا تو کہ سارے کے سارے گریب تم کو ایسی ہی لگ رہے اب کسی کو نہیں دے ہوگے یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی ایک بار تم ہاتھ سے جل گئے تو کیا کھانا تم انہیں بنانا چھوڑ دیا پھر نہیں بنا رہے کھانا تو وہ تو دوسرے ٹائم پھر بنانے لگ دیا تو ایک بار کسی نے دھوکا دے دیا جو اسلام کی ہے کہ ان کے اندر رہم ہو اس لیے سب سے پہلے اللہ نے قرآن کہا یہ اپنی تاروخی سے دیا کہ رحمان اور رہیم ہے وہ باقی جو ننیان و سیفت ہمارے پاس میں ہے وہ ساری کے ساری اس کی تفسیر ہے تو وہ رحمان اور رہیم ہے اور اس کے ماننے والے ہم بندے اور ہمارے اندر رحم نہیں ہے تو ہم اس کی روحانیت کو نہیں پہنچے سب ہم لڑتے جھگڑتے رہے تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر سے یہ دیکھتے کہ لوگ اس میں سے نکلتے جا رہے جو ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں ہم کہے ہیں بھئی اتنا اچھا تو قرآن ہے اور ہم کہہ رہے ہیں بھئی قرآن پڑو اس میں ہر برج کی دوا ہے ہر یہ فلاں ہے یہ ہے وہ ہے ہم اس کو سمجھاتے بھی ہیں تو سمجھائیں کہ موز سے جا کر ایک آدمی کو ہماری تو پوری دنیا میں اسی حالت ہے سب سے زیادہ گروبت ہماری یہاں پر ہے سب سے زیادہ بیمار ہمارے یہاں پر ملیں گے اب اوپڑ سے جو بچا کچھ آتا تو آتنگوادی میں ہمارے یہاں پر نکل دوسروں سے جا کر رہے ہیں بھئی قرآن پڑو اس کے اندر ہر برج کا علاج ہے تمہارے ہر سوال کا جواب ہے تو آخرت کا جواب ہے یہ سب ہے تمہارے پاس میں لیکن وہ کہتا بھائی پہلے خود کا علاج کر لو تمہارے لوگوں کا تو علاج کرو پھر ہم کو آکے بتانا تم تو ہم کو کیا بتا رہے ہو کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تیلو یہ دھوائی لے لو ابھی تم دو میٹ کے اندر چلتے ہیں پھر تیلو نجر آگے تو بھائی تم کھالو پہلے تم تو خود گرے پڑے اور ہم کو کہاں سے بول رہے ہیں کہ تمہارا اس میں سے ادھار ہو جائے گا تو اصل ہم کو جو تعلیمات دی گئی تو صرف نماز اور روزہ اور یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر باقی میں کیا ہے وہ بھی تم کو دیکھنا پڑے گا جو سیاسی نجام جو اخلاق اور کردار وہ ساری چیزیں ہم کو بنانے کی ضرورت ہے وہ جب تک نہیں بنے گی تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے چاہے ہم کتنے بھی کچھ بھی کرتے رہے ہیں تاصل وہ تعلیمات اور سب کو ہم کو جان کر اس صحیح چیزوں کو پیچان کر اس کے بعد ہم یہ کریں گے تو پھر یہ ہوگا نہیں تو جس طرح ایجوکیشن بڑھتی ہے اور ہر چیز کو اور جب تم گور فکر نہیں کریں گے تو جواب کہاں سے دیں گے اس لئے ہم کوئی چپ کر دیتے کسی کوئی سوال کر جائے تو بولیں یہ نہیں دین میں کئی کا سوال قرآن پر کئی کا سوال جبکہ اللہ نے تو اس میں کہا کہ ہر سوال کا جواب ہے اللہ نے کہا قرآن کے اندر صورت بکرا کی آیت میں چھیانسی میں کہ نبی تم سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں اور جب بھی مجھے پکارتے ہیں تو ہم نے تو یہ بھی ہماری mistake یہ ہے کہ سب نے کر دیا اس میں کہ وہ دعا قبول کرتا ہے جو بھی پکارتا دعا قبول کرتا ہے جبکہ وہاں پر ہی کہا گیا ہے کہ وہ قریب ہوں پکارتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں ہر آدمی کا جواب میں دیتا ہوں جواب دینے کی بات ہوئی تھی وہاں پر کہ میں جواب دیتا ہوں وہ جواب دیا اس نے پورے قرآن کے اندر اور اس میں پھر یہ کہا جو آدمی پڑھتا ہے کہ اس میں تمہارا جکر ہے تو اس کے کوئی مسائلی قیامت تک اس کے اندر جواب دیا گیا ہے تو جواب ہے اس کے اندر یہ ہم کو تلاش کرنے کی جورت ہے کسی کو چپ کرنے کی جورت نہیں کیونکہ یہی ایک ایسی بہت کتاب ہے جو کیتی کے اقل کا استعمال کرو تو اس میں سارے کے جواب ہے اور ہم کو جو ہے ان سب سے نکل کر وہ جو باقی چیزیں ہیں یہ تو ہم کرنا ہی ہے یہ تو ہمارا پرسنل عمل ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہم کو بھیجا گیا اور اسی لیے بھیجا گیا تو ہم کو بتانے کی جورت ہے ہم یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کہ آدمی بیٹھے نہیں بچوں کو ہم کریں گے دین میں ڈالیں گے وہ سوچتے رہے رہے سوچتے رہے رہے وہ جو جو ٹائم نکلتا جا رہا ہے پھر ان کا ارادے پلڑ جاتے ہیں کوئی بچے ان کے نہیں جا رہے ہیں اسلام کے اندر کوئی آدمی بیٹھا ہے کہ نہیں ابھی میری دکانداری سیٹ ہو جائے شادی ہو جائے پھر میں کام کروں گا اور شادی بھی ہو گئے بچے بھی ہو گئے اور سب ہو گیا لیکن وہ آگے نہیں بڑا یہ تو اسی وقت کرنے کی بات ہے جب اس نے ویچار کیا جب اس کا ارادہ ہوا تک کرنے کے جورت ہے اور اسی لیے بھیجا گیا تھا ہم ہمارے بچوں کو سکھاتے تو ہیں کہ بھائی بڑا ہو گیا اس کو کلمہ پڑھنا سکھا دیا اس کو قرآن تلاوات سکھا دی بڑا ہو گیا نماز پڑھنا سکھا دیا روزے رکھنا اس کو سکھا دیا لیکن اس کو کبھی اس کا پیدا اس کا مقصد نہیں بتایا کہ پیدا کیوں ہوا یہ کسی نے سکھایا اپنے بچے کو کہ بھائی تو پیدا اس لیے ہوا کہ تک کو بھیجائی دوسروں کی بدت کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہے کہ دنیا میں وہی واقعی رہتا ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخصو انسان کے لیے نہیں تو پھر ہم اس کو یہاں سے ہٹا دیتے دنیا کے اندر سے تو وہی واقعی رہتا ہے تو ہم کو اس کو وہ سکھانے کے جورت ہے کہ تو پیدا کسی لیے ہوا ہے تیرے پیدا اس کا مقصد کیا ہے تو آیا کائی کے لیے دنیا کے اندر وہ ہم کو اس کو بتانے کے جورت ہے اور یہی مقصد لے کر اگر ہم چلیں گے تو پھر وہ کام ہوگا اور یہ ایسا نہیں کہ ہم دوسری جگہ دیکھے دوسری جگہ اسلام پھیلا تھا اندوستان میں بھی ہوا جب کشمیر کے اندر ہم دیکھیں کشمیر کے اندر 97% گیر مسلم ہوا کرتے تھے 3% مسلمان تھے اور وہ ایک پچاس سال کے اندر چینج ہوا کہ وہ 3% وہ 97% مسلمان ہو گئے اور وہ بھی پھر اسی میں لگ گئے ہم کو الگ دے دو ہم الگ رہیں گے ہمارا نظام قائم کریں گے بھائی تم کو یہی کام آگے بڑھاتے تو پنجاب اور ہریانہ اور سارا تمہارے اندر ایک ہو جاتا الگ ہونے کے بعد کہاں رہی ہے تو اصل ہم کو مقصد یہ کرنا ہے باقی چیزوں کو بھی سمجھنا ہے سب یہ نماز وغیرہ یہ تو ہمارا پرسنل حمل ہے لیکن اصل ہم جو قرآن میں اللہ نے ہمارے تعلق سے فرمائے کہ ہم نے تم کو بھیجائے اسی لئے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو جا کر جو یہ دعوت تبلیغ کا کام کرے تو پھر ہم اس کے اندر کامیاب ہوں گے برائی سے روکے نیکی کا کام کرے تو پھر ہم اس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں نہیں تو پھر ہم یہ اسی طرح اس میں لگے رہیں گے ایک دوسرے کے اندر تو پھر ہمارے اندر سے اسی لوگ نکلتے جائیں گے تو صرف یہ بات نہیں ہے صرف یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہر اتنے سب فیلائے جا رہا ہے سب دو چل رہا ہے اسلام سب سے تیجی سے بڑھتا ہوا مذہب ہے لیکن اگر ریسرچ ریپورٹ دیکھیں گے تو معلوم پڑے گا کہ نہیں اس کے اندر تو بائیس پرسن لوگ آئیں صرف چوئیس پرسن یہاں سے نکل کے چلے گے تو ہم وہ جانے والوں پر دھیان نہیں دے رہے تو یہ اس کو چند باتیں جب میں نے رکھی آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی تو اکفیق عطا فرمائیں اللہ جب تک جندہ رکھے ایمان اسلام پر جندہ رکھے اللہ جب موت دے اس عالمی موت دے اللہ ہم سے رجیم اللہ سے رجیم وقت دوانا الحمدللہ رب العالمین